احمد حسین ڈیر صاحب یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے ضمیر بیچا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پیسے پکڑے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ غلط بات ہو میں آپ کے اوپر ذاتی طور پر انگلی نہیں اٹھا رہا میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ غلط بات ہو لیکن جب عمران خان نے کہہ دیا بلکہ سوٹ سنوا دیں ایک دفعہ عمران خان کا دوبارہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے جب عمران خان نے کہہ دیا تو عمران خان کا جو ایک کروٹ ستر لاکھ ووٹر ہے یا سپورٹر ہے اس ملک میں اس نے مان لیا سر کہ آپ لوگوں نے پیسے پکڑے ہیں کیا کہا خان صاحب نے دکھائیں اسلام آباد میں سندھ ہاؤس ہے سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے جو یہ نواز شریف نے ایک دفعہ چھانگا مانگا میں شروع کی تھی روایت سندھ کی عوام کا پیسہ بوریوں میں آیا ہے سندھ ہاؤس ادھر سے سندھ سے گارڈ لے کے آئے ہیں اس کو بچانے کے لیے کہ کوئی اندر نہ آ جائے ساری دنیا کے سامنے بے شرمی سے کہ ہمارے ایم این ایز کو خریدنے آئے ہیں احمد حسین ڈیرڈ صاحب یہ پرائیم منسٹر صاحب الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر کے پیسے لے کر آپ سندھ ہاؤس میں اس وقت کیسے اپنا دفاع کریں گے کیا کہیں گے سب سے پہلے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں اور حلف قرآن پر کہتا ہوں کہ ایک روپیہ بھی نہ وصول کیا ہے نہ سوچا ہے نہ زندگی میں کھایا ہے دوسری بات میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ سے یہ استدا کرتا ہوں کہ جو ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرنا تیسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے تین سال سے میں تین سال سے میں لڑ رہا ہوں میں جھگڑ رہا ہوں تین سال سے میں نے استیفہ دیا ایک دفعہ میں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ ادارہ جاتی جو کرپشن ہو رہی ہے اس کا نوٹس لیں میں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے جو پولس ریفارمز ہیں وہ کریں نہیں کیے گئے میں نے کہا ہے چیک اینڈ بیلنس قائم کریں بیوروکریسی کا سٹرکچر ٹھیک کریں جوڈیشل ریفارمز کریں ریاست مدینہ بنائیں اگر ہم غریب کو ڈیلیور کر رہے ہیں میں گائی ختم کر دی ہے اگر غریب کو انصاف دے دی ہے میرے حلقے میں دکیٹی کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں میرے حلقے میں ہمارے ملتان میں وہاں پہ لینڈ ریفارمز لینڈ ریکارڈ سینٹر پلس انٹی کرپشن پلس پولس مل کے مافیا لوگوں کو غریبوں کو لوٹ رہے ہیں پہلے سے کرپشن بڑھ گئی ہے پہلے سے لاؤ لیسنس بڑھ گئی ہے چیف منسٹر ہاؤس میں سیگریٹیریٹ میں مجھ سے پیسے لیا گئے ہیں کام کے لیے عمران خان صاحب کو میں نے کیسز جا کے دی ہیں کرپشن کے اور انہیں کہا ہے اس پر ایکشن لیں انہوں نے نہیں لیا ملتان میں برن سینٹر میں غریب بچوں کو داخل نہیں کیا جا رہا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئے تھے یہاں انقلاب لانے کے لیے پہلے سے حالات خراب ہو گئی ہیں کیا ہم نے پارٹیوں کی پولٹکس دیکھنا ہے یا ہم یہاں اللہ تعالی نے ہمیں غریب کی خدمت کے لیے بھیجا ہے جب ہم غریب کو ڈیلیور نہیں کر رہے ہمارے لیڈر کہتا ہے کہ مجھے آلو پیاز کے ریٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ان کو آج یہ چیلنج کرتا ہوں کہ دو وقت بوکھے رہ کے دیکھیں انہیں پتہ چلے گا بوک کیا ہوتی ہے آپ انٹرنیشنل باتیں کرتے ہیں غریب کے بوک کی بات بھی کرتے اور ہم پہ الزام لگائے ہیں میں آپ کو آج حلفن کہہ رہا ہوں کہ میں نے اب سے ایک مہینہ پہلے چار کنال زمین جو چالیس کروڑ کی ہے وان وان ٹو ٹو سینٹر کو وقف کی ہے میرے دادا جو تھے انہوں نے جب پاکستان بنا تھا مہاجرین کو انہوں نے کئی سالوں تک لوک آفٹر کیا تھا اور سب کچھ داؤ پہ اپنا دے دیا تھا انہیں میں جو احمد شہید خرل صاحب ہیں ان کے شہید جو انگریزوں سے لڑے تھے ہم ان کی اولاد ہیں ہم پہ گرداری کے الزام لگا رہے ہیں افسوس یہ ہے میں نے چودہ مربع میں سے سات مربع زمین بیچ کے غریبوں پہ لگائی ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی پہ الزام لگانا آسان ہے میں آج اللہ پہ یہ انصاف چھوڑتا ہوں جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں ہاں ہم غریب کی بات ضرور کر رہے ہیں میں نے آج یہ تجاج نہیں کیا میں نے آج نے دو سال پہلے اسطیفہ دے دیا تھا جب یہ جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بنا رہے تھے اور ملتان میں نہیں بنا رہے تھے اور حقوق نہیں دے رہے تھے انہوں نے اسطیفے کے بھی قدر نہیں کی انہوں نے آج تک جنوبی پنجاب میں جو سیکریٹریٹ بنایا ہے وہاں پہ اختیارات نہیں دیئے تخت لاہور کو اختیارات دیئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بیٹ گورن میں سے دیئے ہے کہ میں خود کیس لے کے گیا ہوں چیف منیسٹر سیکریٹریٹ میں تو وہاں پہ انہوں نے مجھ کے پیسے لے لیا ہے یہ چیز میں ابھی احمد حسین ڈیر صاحب وہ پیسے دے کے لگا رہے ہیں اور وہ پیسے دے کے جب آجاتے ہیں تو جب ہم انہیں کہتے ہیں میرٹ دیں وہ کہتے ہیں ہم جو پیسے بھر گیا ہیں پہلے وہ پیسے تو بھریں یہ جو احمد حسین ڈیر صاحب میری بات تو سن لے احمد حسین ڈیر صاحب آپ نے جباتی تقریر کی ہے کہ آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا اچھا چلیں ایک بے گناہ جس کو آپ نے دیکھا نہیں پیسے لیتے ہوئے جس کا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے میں کوئی اپنا سندھ آس میں نہیں ہوں میں پارلیمنٹ لوجز میں لہ رہا ہوں آ کے مجھے ملیں تین دن سے میرے دماد کے بھائی کی شادی ہے ہم اس میں پھر رہے ہیں